ہلو فرنٹ کے اسے آپ سبھی سواد کرتے ہیں آپ سبھی ایک ایوستی جی کوئیز میں تو فرن آج جوئے کہ بھی ہار ایڈی الٹ انٹرنس اگزام دوہ جار چوبیس کے لیے ہندی کا کوئی سیلیکٹڈ انگپورٹن کوششن لے کے آئے وہ ہیں جو آپ کے اگزامز کے لیے کافی انگپورٹنٹ ہیں تو آج کی سیٹ کو آپ سے کمپلٹ ضرور کور کر لیجیے گا تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی سیٹ کو فرن آج کی سیٹ کو آپ سے لائک کر کے سیر اپنے دوستوں میں جرور کیجئے گا آپ کا ایک لائک میں موٹیویٹ کراتے ہیں تو اتنا سا کام ضرور کر لیجیے گا جو چلے پہ پہلی بار آئے چلے کو ضرور سسکیب کریں گنڈی کو پریز کر لیجیے گا تاکہ جب بھی ہار ایڈی الٹ انٹرنس کلاسوز کا نوڈفیکیشن سب سے پہلے پر آپ تو سکیں آج کی سیٹ کا فرسٹ کوئشن کرتے ہیں دیئے گئے واقعانس کے لیے ایک سبد دیجئے واقعانس کیا دیا ہوا ہے راستہ دکھانے والا کو کیا کہتے ہیں تو پھر یاد رکھیں گے آپ سے بھی راستہ دکھانے والا کو آپ سے بھی مارگ درسک کہتے ہیں تو اس کا آپسن میں بھی رائٹ آنسریں گے انگپوارٹنٹ کوئشن رہیں گے دیکھیں اگر ان سیٹ میں کسی بھی کوئشن کا آنسر پتا ہو تو اپنا آنسر آپ سبھی نیچے کمنٹ باکس میں بتاتے چلیں گے اگلا کوئشن نے دیا گیا واقعی کا وہ بھاگ گیاںت کرے جس میں کوئی تروٹی ہے فرنڈ ویڈیو کو لائک کر کے آپ سبھی سیئر جرور کریں گے آپ کا ایک لائک ہمیں موٹیویٹ کراتا ہے فرنڈ لائک آپ سبھی جرور کر دیں گے ویڈیو کو واقعانس کیا دیا ہوا ہے واقع ہے یدی آپ اپنی اور اپنے پریوار کی بھلائی چاہتے ہیں تو یہاں سے چلے جاؤ اب یہاں دیکھیں واقعانس میں تروٹی کیا ہے واقع میں تروٹی ہے یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں تو آپ سے سمبودیت کیا گیا ہے تو آپ کس کے لئے کرتے ہیں پریوگم سبھی یا ہم سے بڑا ہو یا کوئی اوچے پت پہ ہو اس کے لئے ہم آپ کا پریوگ کرتے ہیں تو آپ کو اگر سمبودیت کرنا ہوگا تو ہم سبھی کیا کہیں گے یہاں سے چلے جائیے ایسا نہیں کہیں گے یہاں سے چلے جاؤ اگر ہم سے چھوٹا راتا تب ہم کر سکتے تھے کہ یہاں سے چلے جاؤ تو یعنی تروٹی ہن بھاگی کونسا ہے option numر اے ہے تو یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو یہاں سے چلے جائیے تو یہ اوچیت ہوتا دھیان رکھے گا آپ سبھی تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہاں سے چلے جائیے جائیے کا پریوگ یہاں اوچیت ہوتا کے لئے رہیں اگلا کوششن دیکھ لیجئے کوششن میں تین ہے اٹھ کھیلیاں سو جھانا محابرے کا ارث ہے اٹھ کھیلیاں سو جھانا محابرے کا ارث کیا ہوتا ہے مجاک اڑانا دھیان رکھے گا option numر c correct answer کلیر ہے اگلا کوششن دیکھیں اگلا ہے دیئے گے سبد کا بلوم چنے مانسہ ہاری کا بلوم کیا ہوگا دیکھیں یہ سیٹ جو آپ کو پروائیٹ کر رہے کافی important ہے آپ کے exams کے لئے کیونکہ most important selected question آپ کو کور کروا رہے ہیں وہی کوششن کور کروا رہے ہیں جو exam میں پوچھنے کا chance ہے کیونکہ ہم جو کوششن آپ کو کور کرواتے ہیں وہ selected question کور کرواتے ہیں جو زیادہ ترچانس ہوتا ہے کہ پوچھا جائے پیپر میں تو آپ سے اس سمائے نکال کے اس سیٹ کو ضرور کور کیا کیجئے تو مانسہ ہاری کا کیا ہو جائے گا ساکہ ہاری ہوگا دھیان رکھے گا option میں بھی right answer سبھی کو پتا ہے اگلا کوششن کر لیتے ہیں اگلا کوششن ہے صحیح برتنی والا سبد چین کریں تو right answer option نمبر سی ہو جائے گا ساکھر دیکھ لیجے ساکھر کا برتنی بلکل سوٹتی ہے اور اسی پرکار سے ساکھر لکھا جاتا ہے دیان رکھے گا آپ سبھی اگلا دیکھ لیجے دیئے گئے واقعانس کے لئے سبد دیجئے تریب بودھی والا کو کیا کہتے ہیں فرینام سبھی تریب بودھی والا کو کیا کہتے ہیں تو اسے ہم سبھی کوششن کر بودھی کہتے ہیں دھیان ڈکھے گا کلئے رہیں کوششن کر بودھی کرتے ہیں تریب بودھی والا کو اگلا کوششن دیکھ لیجے کوششن اس 7 کوششن اس 7 ہے کہ ساسوت کا ONG کیا ہوگا ساسوت کا ONG سبد کیا ہوگا تو اس کا ONG ہوگا چھنیک دھیان رکھے گا ساسوات کا بلوم کیا ہوتا ہے چھانک ہوتا ہے اگلا دیکھ لیتے ہیں اگلا ہے ریکت اسثان کو بھرنے کے لیے اپیوکت سبد کا چین کرے واقع دیا ہوا ہے میں پودھے رہا ہوں تو میں پودھے لگا رہا ہوں صحیح ہوگا یہاں پر دھیان رکھے گا میں پودھے کو کیا کر رہا ہوں لگا رہا ہوں اگلا کوئیشن دیکھیں دیا گیا واقع میں ریکھانکت خند کو پرتی ستھاپیت کرنا ہے جس نے من روپی مت والے ہاتھی کو بس میں کر لیا وہی سچا سورویر ہے تو یہاں پر جو آپ کا ریکھانکت خند جو ہے وہ کونسا ہے تو آپ سبھی یہ دیکھ لیجئے یہ آپ کا ریکھانکت خند ہے یعنی کہ مت والے کے اسثان پر کونسا اوچیت چبد ہوگا تو مد مست ہوگا دھیان رکھے گا سی رائٹ آنسر ہو جائیں گے جس نے من روپی مد مست ہاتھی کو بس میں کر لیا وہی سچا سورویر ہے اگلا کوششن دیکھ لیجئے اگلا ہے صحیح برتنی والا سبد کا چین کریں تو دیواز دیکھیں کس پرکار سے لکھا جاتا ہے دیواز دیواز اس پرکار سے لکھا جاتا ہے جس میں کی چھوٹی ای کا پریوک کیا جائے گا تو آپسن مد مد مست ہاتھ آنسر ہوگی اگلا دیکھ لیجئے دیئے گئے واقع کا وہاں گیاد کرے جس میں کی کوئی تروٹی ہے واقع کیا دیا ہوا ہے یا میرا سو بھاگ یہ ہے کہ آپ میرے گھر پدھارے اور آپ کا درسن ہوا چارہ اوپسن دیا ہوا ہے پڑی اوپسن کو دیکھیں کون سا بھاگ اس میں تروٹی ہن ہے دیکھیں اس کا تروٹی ہن نے بھاگی جو ہے اوپسن نمبر اے ہیں اور آپ کا درسن ہوا یہ کیا ہے تروٹی بھاگ یہ ہے واقع کیا دیا ہوا ہے یا میرا سو بھاگ یہ ہے کہ آپ میرے گھر پدھارے اور آپ کا درسن ہوا ہوا کے آسطان پر ہوئے اوچیت سبت ہوتا دھیان رکھے گا یا میرا سو بھاگ یہ ہے کہ آپ میرے گھر پدھارے اور آپ کا درسن ہوئے دھیان رکھے گا ہوئے یہاں پر اوچیت سبت ہوتا ہوئے کر لیجے گا آپ سبھی اگلا کوئشن دیکھ لیتے ہیں اگلا کوئشن ہے دیئے گیا واقعانس کا وہاں بھاگ گیاد کرے جس میں کوئی تروٹی ہے یعنی کہ واقعی اسودی سے کوئی سنے کوئی سن ہے گریسم ریتو آتے ہی آن آج خریدنے کی بیوستہ کیا جاتا ہے تو یہاں سے آپ کو پتا چلی ہے کون سا واقع تروٹی ہے option دیکھلے جو دیا ہوا ہے بیوستہ کیا جاتا ہے ایک بیوستہ کی جاتی ہے تو دھیان رکھے گا بیوستہ کی جاتی ہے ٹھیک ہے کیا کی جاتی ہے بیوستہ کی جاتی ہے تو جاتی کا پریوگ یہاں پر ہوتا تو اس کا option نمبر کیا ہو جائے گا option نمبر بھی ہو جائے گا اس میں تروٹی ہے دیار ڈکھے گا گریسم ریتو آتے ہی آن آج خریدنے کی بیوستہ کی جاتی ہے آگلا دیکھ لیجے دیئے گے واقعانس کے لیے ایک سبد دیجے ویجیان سے سمبند رکھنے والا کو ہم سے بھی کیا کہتے ہیں تو ویجیان سے سمبند رکھنے والا کو ویجیانک کہتے ہیں آگلا دیکھ لیجے تروٹے ہن بھاگ اس میں بھی گیاد کرنا ہے وہ واقع ہیں سورج کونڈ سے پرتی برس ملا بڑا ملا لگتا ہے سورج کونڈ سے پرتی برس بڑا ملا لگتا ہے تو یہاں پہ کون سا بھاگ تروٹین ہے آپ کو پتا چل گیا ہوگا سورج کونڈ میں ہم سبھی کہا سکتے ہیں تو یہاں می کا پریغ ہوگا سورج کونڈ میں پرتی برس بڑا ملا لگتا ہے تو اس میں گلتی ہے option نمبر بی سورج کونڈ می کا پریغ ہوگا یہاں پہ کلیر ہیں اگلا کوششن دیکھیں کوششن میں پندرہ رکتہ ستھان کو بھرنے کے لئے اپیوکت سبد کچھین کریں وہ کھانا ڈائس چکا ہے چلے بتائیں گے کوششن میں پندرہ کے لئے آنسر کیا ہوگا تو آپ سبھی کہا سکتے وہ کھانا کھا چکا ہے تو یہاں پر اوچھی سبد ہوگا کھا چکا ہے اگلا کوششن دیکھیں نیون کا پریہ واشی جو ہوگا وہ کیا ہوگا نیون کا مطلب ہوتا ہے کم دھیان رکھے گا آپ سبھی نیون مطلب کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے اگلا کوششن دیکھیں کوششن ہے رکھانکت خند کو پرتی ستھاپیت کرنا اس میں بھی چلے بتائیں گے اس کوششن کا رائٹ آنسر کیا ہوگا واقع ہے ویجائے نے آجائے کا بہت تریسکار کیا تو یہ جو رکھانکت خند دیا ہوا ہے یہاں کون سا اوچھیت سبد آہے گا ویجائے نے آجائے کا بہت اپمان کیا اوچھیت ہوتا تو اوپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جاتا اگلا کوششن دیکھیں ساندھ کا بلوم کیا ہوگا ساندھ کا آسان دی ہوگا دھیان رکھے گا اے رائٹ آنسریں گے آسان دی ہوگا اگلا دیکھ لیجے کوششن مبر 29 دیئے گئے واقعی میں رکھانکت خند کو پرتی ستھاپیت کریں لکچمن رام کو اپنا بھراتا مانتا ہے تو یہاں پہ جو رکھانکت خند دیا ہوا ہے بھراتا یہاں پہ کونسا اوچھیت سبد ہوگا تو ہم سبھی کہا سکتے ہیں لکچمن رام کو اپنا بھائی مانتا ہے کیا مانتا ہے بھائی مانتا ہے اوپسن نمبر دی رائٹ آنسریں گے اگلا دیکھ لیجے رکھانکت خند کو ہی پرتی ستھاپیت کرنا یہاں پر بھی تالیکہ میں انیک پرکار کے فولوں کا ورنن کیا گیا ہے تو یہ تالیکہ جو ہے یہ آپ کا کیا ہے یہاں پہ کونسا اوچھیت سبد آئے گا تو ہم سبھی کہا سکتے ہیں تالیکہ کے اسثان پہ ہم سارنی کو رکھ سکتے ہیں سارنی میں انیک پرکار کے فولوں کا ورنن کیا گیا ہے تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا لاشٹ میں آپ سبھی بتائیے گا کہ تیس کوئیشن میں کتنے کوئیشن سہی کر پارے آپ سبھی نیچے کمنٹ باکس میں اپنا اسکور بھی ضرور بتائیے گا ریکت اسثان کو ورنے کے لیے اپیوکت سبد کا چین کریں سپھید رنگ ڈیس کا پرتیک ہے سپھید رنگ ڈیس کا پرتیک ہوتا ہے سانتی کا پرتیک ہوتا ہے اگلا دیکھ لیجئے ریکت اسثان کو بھرنے کے لیے اپیوکت سبد کا چین کریں رام آج کال گھر ڈیس سے آتا ہے تو ہم سبھی کہا سکتے ہیں رام آج کال گھر دیر سے آتا ہے اگلا کوشن دیکھ لیجئے دیئے گئے واقعے کے لیے ایک سبد دیجئے دوپہر سے پہلے کا سمیہ کو ہم سبھی کیا کہتے ہیں چلے بتائیں گے کوش سمت تائیس کے لیے رائٹ آنسر کیا ہوگا دوپہر سے پہلے کے سمیہ کو ہم سبھی کیا کہتے ہیں تو اسے پوروہان کہا جاتا ہے option مڈی رائٹ آنسریں گے پوروہان کہا جاتا ہے اور دوپہر کے بعد کے سمیہ کو ہم سبھی کیا کہیں گے سانج کال کا سمیہ کہیں گے اگلا ہے دیئے گئے سبد کا بلوم چونے آدھار کا بلوم کیا ہوگا تو آدھار کا ہوتا ہے نیرادھار A right answer آدھار کا بلوم کیا ہو جائے گا نیرادھار ہوگا اگلا کوئشن کر لیتے فرن اگلا کوئشن ہے دیئے گے سبد کے پریعاوچی سبد کا چین کری پارواتی کا پریعاوچی کیا ہوگا چلے بتائیں گے آپ سبھی پارواتی کا پریعاوچی جو ہوگا وہ کیا ہوگا تو پارواتی کا گوری ہوتا ہے دھیان رکھے گا پارواتی کا پریعاوچی کیا ہوتا ہے گوری ہوتا ہے اپورنا ہوتا ہے امبیکہ ہوتا ہے آریا ہوتا ہے بھاوانی بھی ہوتا ہے رودرانی بھی ہوتا ہے سیوا بھی ہوتا ہے پارواتی کا پریعاوچی اگلا ہے صحیح ورتنی والے سبد کا چین کریں اس میں سے کون سا صحیح ورتنی ہے توپچی کیسے لکھا جائے گا تو سیمپل سا ہے توپچی ٹھیک ہے توکپو چو میں بڑی ایک اپ پریوگ ہوگا تو دھیان رکھے گا سی رائٹ آنسریں گے توپچی اگلا دیکھ لیجے اس میں کون سا صحیح ورتنی ہے ناسمجھی کون سا صحیح ہوگا ناسمجھی دیا ہوئے اوفشن میں اس میں کون سا ورتنی سدھی ہے تو یاد رکھے گا آپ سبھی ناسمجھی جو لکھا جائے گا آپ کا اوفشن مر بی رائٹ آنسریں گے بڑی ایک اپ پریوگ ہوگا اگلا کوششن دیکھیں نمیلکیت میں سے اس بیکلب کا چین کرے جو گنگا نہانا محابرے کا ارث ویقت کرتا ہے تو ہم سبھی کہا سکتے ہیں کہ گنگا نہانا محابرے کا ارث کیا ہوتا ہے چلے کوششن میں 28 کے لئے آپ سبھی رائٹ آنسر بتائیں گے گنگا نہانا محابرے کا ارث کیا ہوتا ہے تو ہم سبھی کہا سکتے ہیں کٹھی نکاری پورا کر لینا تو اوفشن میں سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائیں گے دھیان رکھے گا آپ سبھی کٹھی نکار پورا کرنا اگلا کوششن کر لیتے اگلا کوششن ہے ریکت آسطھان کو بھرنے کے لیے اپیوکت سبد کا چین کریں ریکت آسطھان جو دیا ہوا ہے یہاں دیکھ سکتے آپ سبھی یہاں کون سا سبد آئے گا آتی تھی کب فولوں کی ڈائش سے سواغت کیا گیا تو رائٹ آنسر 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 میں سی جائیں گے مالا سے سواغت کیا گیا دھیان ڈکھی گا سی کریکٹ آنسر ہیں گے اگلا کوششن دیکھ لیتے کوششن ہے نیم لیکیت میں سے اس بیقلب کا چین کریں جو مکھیا مارنے محابرے کا ارث ویقت کرتا ہے یعنی کہا سکتے ہیں مکھی مارنے محابرے کا ارث کیا ہوتا ہے تو رائٹ آنسر 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 میں ہو جائیں گے بیکار بیٹھنا دھیان ڈکھے گا مکھی مارنے محابرے کا ارث کیا ہو جائے گا بیکار بیٹھنا تو چلے آج کتنا ہی آج کی اس سیٹ میں ہم سے کل 30 کوششن کبر کیے 30 کوششن میں آپ سے کتنے کوششن ایکوریٹ سہی کی نیچے کمنٹ باکس میں اپنا اسکور ضرور بتائیے گا چلے ملتے ہیں جہند بندے مطلب دھیان رکھے گا پڑھائی کرتے رہے گا آپ سبھی جلدہ اس کا آپ کو تیسرا سیٹ مل جائے گا تو آپ سبھی انتیجار کیجئے جاتے جاتے فرن ویڈیو کو لائک کر کے آپ سے سیر کر دیں گے اور جو اپلیکیشن پہ کلاسز کرنا چاہتے ہیں تھیوری کلاسز کرنا چاہتے ہیں جا کے آپ سبھی اپلیکیشن کو جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو کمپیٹ تیاری کروایا جارہا ہے ہر سبجیکٹ کا تو جائیے آپ سبھی کلاس کو جوائن کیجئے اور تیاری کیجئے جوائن کیسے کرنا ہے ویڈیو بناوا ہے ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا لنک ڈیسکرپسن میں پروائیٹ کر دیئے پلس میں اپلیکیشن کا بھی لنک دیا ہوا ہے انتھا یوہ سکتی جی کہ کوئی سچرچ کر کے اپلیکیشن کو آپ سبھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں زہند بند ماترم